آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دب برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آیا ہیں وہ آپ کا دل دہلا سکتا ہے بہتی گمبیر معاملہ ہے اور بہتی گمبیر مدہ بھی ہے یہ دراصل اتر پردش کے مراد نگر کا ایک واقعہ ہے جہاں پر ایک سات سال کی بچی کو مار کر کے ایک محجد کی چھت پر ڈال دیا گیا لیکن اسے دھرم سے نہیں جوڑے گا کیونکہ جب آپ پوری سٹوری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مارنے والا کون ہے اور مرنے والا کون ہے دراصل سٹرڈے جو شنیوار یہ پچھلا گیا ہے اس میں ایک بچی سات سال کی بچی ہے مراد نگر کے وارڈ نمبر پچیس میں یہ رہتی تھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر گئی دن کے قریب ساڑھے بارہ وجہ جیسا کہ اس کے پتا نے بتایا کچھ دیر بعد وہ بچہ جو ہے کچھ چیزیں جیسے بچے دکان سے لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے وہ بچہ تو واپس آ گیا لیکن بچی واپس نہیں آئی بچے سے پوچھا تو اس نے بتایا مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی اس کے بعد کچھ دیر گھر والوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد شام میں ڈھونڈنا شروع کیا محلے میں پورے میں ڈھونڈا گیا لیکن بچی کہیں نہیں ملی اگلے روز سنڈے کی دو پہر میں ایک سلطان نام کا بچہ بندر بھگانے کے لیے مسجد کے اوپر چڑھا تو اس نے وہاں پر ایک بیگ دیکھا اور اس بیگ میں سے اس بچی کے پیر باہر نکل رہے تھے وہ دوڑا دوڑا اس کے گھر آیا بتایا کہ ایسے ایسے وہاں پر ایک بیگ پڑا ہوا ہے اس میں ایک بچی کی لاش ہے آپ جائیں تو وہاں پر محلہ اکھٹا ہوا دیکھا تو وہی لڑکی کالی شلوار اور نیلی شیٹ کی میں پہنے ہوئے وہ بچی تھی اسی کی وہ لاش تھی بچی کو بری طرح پیٹا گیا تھا اس کے بعد اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے اس کی لاش کو تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ کچھ دشکرم بھی کیا گیا اور اس کو بری طرح پیٹا گیا اور گلہ دبا کر کے اس کی ہتیا کر دی گئی لیکن سوال اس چیز کا اٹھتا ہے کہ مسجد کے اوپر یہ لاش کیسے آئی مسجد کے امام صاحب جن کا نام ہے حاجی عبدالقادر قاسمی جو مسجد کے امام صاحب ہے وہی پر ایک حجرہ ہے حجرہ مطلب کہ ایک روم ہوتا ہے جب مسجد میں اس حجرے میں وہ رہتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ سرچ کے دوران جب رات میں ڈھونڈ مچ رہی تھی تو بھی مسجد کی چھت پر دیکھا گیا تھا لیکن وہاں پر بچی کی لاش نہیں تھی وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا تو یہ لاش بعد میں آئی کہاں سے پولیس کا اندازہ یہ ہے کہ پہلے اس کو بچی کو مارا گیا اس کے بعد اس کو بیگ میں بھر کر کے اس کو محجد کی چھت پر ڈالا گیا یہ اندازہ ہے صرف اس کو ابھی پوری طرح سے آپ پوری طرح سے اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہوا ہے لیکن پولیس نے معاملہ درج کیا تھا سٹرڈے کی رات میں جب بچی گم ہوئی تھی آئی پی سی کی دارہ 363 جس کو کیڈنیپنگ کہتے ہیں اس میں دارہ درج ہوا تھا لیکن جب معاملہ دوپیر بعد اس کی لاش مل گئی تو اس میں ایک دارہ اور ایڈ کی گئی وہ تھی 302 اس معاملے میں جن کو نامزد کیا گیا ہے پہلے یہ بے نام تھا اگیات میں لکھا گیا تھا مقدمہ لیکن بعد میں اس کو نامزد کیا گیا نامزد میں جن کا نام آیا ہے وہ ہیں اجاز نوشاد افضل اظہار یہ چار بھائی ہیں اسی محلے کے رہنے والے ہیں اجاز وہاں کے پارشد ہیں پارشد مطلب کاؤنسلر ہیں وہاں کے وہاں کے کاؤنسلر ہیں اور ان پر آروپ ہے فیملی کا کہ راج نیتک رنجیشوں کے کارن جو ہے ہماری بچی کے ساتھ ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے بچی بھی سیم دھرم کی ہے کرنے والے بھی سیم دھرم کی ہے اسے دھارمک رنگ کوئی نہ دے بھلے یہ معاملہ مسجد کے اوپر ہوا ہے لیکن سوال اس چیز کا اٹھتا ہے کہ کیا اس طرح سے ایک بچی کو مطلب سات سال کی وہ بچی ہے دوسری کلاس میں وہیں پر محلے میں وہ پڑھا کرتی تھی اتنی چھوٹی بچی کو ایک مسجد کے اوپر ایک بیگ میں اس کا شب ملنا یہ واقعی میں دکھت ہے اور یہ واقعی میں سرکشہ کو اجاگر کرتا ہے کہ ہمارے دیش میں پردیش میں کتنی سرکشہ کم بھیر طور پر لی جا رہی ہے بی بی سی ہندی سے لے کر کے ٹائمز آف انڈیا تک نے اس کو پبلش کیا اس اس سٹوری کو ہم آپ کو ان کے کٹنگز بھی دکھا دیتے ہیں جو اسٹوریز یہ چھاپی گئی ہیں اور یہ فوٹوگرافز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ماں ہیں یہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بچی کی دعا کر رہی تھی اس کے ملنے کے لیے مسجد میں جا کر کے اور مجھے کیا پتا تھا کہ مسجد کے چھت کے اوپر ہی اس کی لاش پڑی ہوئی ہے سوال بہت گمبیر ہے سرکشہ پر بہت گمبیر سوال اٹھاتا ہے سوال مقدمہ درج ہو گیا ہے آپ جو آروپی ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں گھر میں تالہ لگا کر کے لیکن سوال اس چیز پر اٹھتا ہے کہ انسانیت کہاں جا رہی ہے بچی اپنی جان کھو چکی گوا چکی اس کو اوپر والا مغفرت دے لیکن سوال اس چیز کا اٹھتا ہے کہ ہم لوگ کہاں جا رہی ہیں آپ اپنی رائے اس پر ضرور دیں کہ کیا کیا جائے ایسا کہ سوسائیٹی میں اس طرح کی کھٹنائیں رکھ سکیں آپ کی رائے بہت ضروری ہے اس میں آپ ہمیں اپنی رائے دیں نیچے کمنٹ باکس میں جا کر کے کہ ایسا کیا کیا جائے تاکہ اس طرح کی گھٹنائیں جو معصوم بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ روکی جا سکیں آپ کی پھرتے کے لئے کہ ہمیں انتظار رہے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ